موسیقی 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 نے جس طریقے کا روپ پیس کیا اس کے قارن اس کی پرتکریہ ہو گئی اور جو لوگ رمکانت کو کے خلاف آندولن کر رہے تھے وہاں لوگ رمکانت کو اوڑ دے دیئے ایسا نہیں ہے کہ رمکانت پہلی بار سنسط پہنچے ہو ہاں یہ جیت اسیے خاص ہو جاتی ہے کیونکہ پہلی بار رمکانت پی جیسی بڑی راشتری پارٹی کا جھنڈا لے کر سنسط پہنچے آزم گھر سے ایک لمبی راجنیتک پاری کھیل چکے ہے رمکانت کیسے اس کی پرسال کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بیلزمن ہوئی اب بیاپاری مینجر یا کرمچاری سبھی کی ترکی کا ایک ہی سوز رابی ڈیکس انگلیس ٹی کی کوز بھاگ دوڑ بھری زندگی تھکنا منا ہے اس لیے میرا فروسہ ریوائٹ سریف ریوائٹل جیو جی بھرکے آرے سریریوار پا بھجمی چکوارے سام کھوی سے چولی گا آمو آرے تو دکلی جار چی اے سریریوار پا بھجمی چکوارے سام کھوی سے چولی گا بھنڈیکس انگلیس کچھ باتوں کا اثر ہوتا ہے سیف سمائل جیسے آئیر ہربل شامپو رینج جن میں ہے پیور ہرگز جو بالوں کو ہمیشہ رکھے چمکتی دمکتی اور سوٹ می نیمی اس انجلی مرہوٹر آئیم این آرہیز 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 کیوں اسے سامنے نہیں لائے جا رہا لنگ بھک چار مہینوں سے میرے ہزبند لاپتا ہے اگر مرنے سے ڈرتی تو خونچل کر یہاں کیوں ہوتی آج بے شک آزمگڑ کی پہچان رما کانت یادو جیسے دبنگ سے ہوتی ہے لیکن پردیش کا یہ پانچوان سب سے بڑا جنپت اپنے تقریبا ساڑھے تین سو سال کے جیون میں بہترین یادگار لمحوں کو جی چکا ہے ایک لائن میں اس شہر کی مزاز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیرے آزم ہوتا ہے پوروی اتر پردیش کے اس شہر کا اتحاس کافی پرانا رہا ہے سال سولہ سو پیسٹھ میں وکرم جیت کے پتر آزم نے اس شہر کو بخایا تھا دراصل وکرم جیت نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا ہندو مائیتھولوجی کی معنی تو رشید درواسا کا آشرم یہیں پھولپور میں ہوا کرتا تھا کالانتر میں اس شہر کی پہچان راہل سانکرتیاین آیودھیا پرساد سنگھ ہریود علمہ سبلی ناؤمی اور کیفی آزمی جیسے بدجیویوں سے بنی جن کی یادوں کو آج بھی جیتا ہے یہ شہر اور یہ دن مولانا شبلی کو مانے راہو جیتی ہے ہریو جیتی ہے ایسے لوگ یہاں پیدا دیو ماہول جو ہے چاروں طرف جہاں صبح کو مانگی میں یہ اس پہ پر آتا ہے جیتے ہیں لیکن بدلتے وقت کے ساتھ شہر کا مجاگ بھی بدلا ہے کبھی کلم کے دم پر دنیا بھر میں پہچان بنانے والے اسی آزمگڑ کی عوام آج بندوق میں دلچسپی لیتی دکھتی ہے دیکھئے کیا بتائیں یہ تو بہت دکھت ہے لیکن مجبوری بھی ہے آج ہتھیار لے کے چلنے کا ایک بھائسن ٹائب کا ہو گیا ہے دیکھت دینوں میں اس شہر نے آتنک گھ جیسے نام کا دنشبی سہا ہے راجنیتک جگہ جان کر لوگ دیس میں چرچہ کیا کرتے تھے آج وہاں جب باہر ہم لوگ کہیں ملتا ہے کوئی تو لوگ یکہ دیتے ہیں کیا وہ افرادیوں کا جلا ہے کیا جگہ ہے کیا اس اتار چرخاو کے سندرب میں آئیے اس شہر کے راجنیتک مجاز کو بھی تٹولنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے سیار کی رما چانت یادو جیسے دبنگ کی سیاہی زمین گنگا اور کھاگھرا کے بے حد اپجاؤ تو آپ پر پسا یہ علاقہ دھان اور ایکھ کی بہترین اپج کے لیے جانا جاتا رہا یہاں کے مجھدور کسان کی مستان گنے کی پیداوار سے پرخابط ہوتی ہے اور رما کان اسے بکو بھی سمجھتے ہیں بہترین اپجاؤ دیا ہمارے جنگپن میں کشان گنے کی کھیتی کرتا ہے ایک ستھیاں کی چینی ملتی اس کی لڑائی ہم لوگ لڑے بھی ملائم چنی آدم کی شرکار میں ملائم چنی کی شرکار نہیں چلا سکی اور جب بہترین سماج پارٹی کی شرکار آئی پھر ہم لوگ لڑے اور کچھ بہترین سماج پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ لڑنے والے بھی اس سمجھتے جتنے تھے اور لوگ انہیں بھی اپنا ندھی دینے کا کام کیا لیکن جب ان کی خود سرکار بنتی ہے تو وہ لوگ نہ اس کا نام لے رہے ہیں نہ اپنے نیتا سے بات کر رہے ہیں سرکار پنتی تو گنہ میں چلا دیں گے ہم لوگ بکاس کے ہی جریعہ اگر ہمارے کسان بکاس کریں گے تو نکتی درکتے سب بکاس کرے گا پوروی اتر پردیش کا یہ پشمی حصہ سماج وادیوں کا گھر رہا باوجود اس کے یہاں جیت کا آتھار راجنیتک سوچ نہیں بس کی ساماجک ویوستہ رکھی یادو بہل اس علاقے میں جاتیگت سمی کرن اہم بھومی کا ادا کرتے ہیں یہاں ادا دوسری جات کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جس کو نہ لوگ چاہتے ہیں وہ جیتے ہیں کیونکہ یہ چھتر بہول ہے یادو بہول پچھڑی جات بہول چھتر ہے جس نے بھی اس حضرتفے کو آزمایا ہے جیت اسی کی ہوئی ہے اور رمہ کانت یادا ہو اس کے ماہر مانے جاتے ہیں جنتہ کا پیار ملتا رہا ملتا ہے ملتا ہوں پیار کمی ہے جنتہ کو زیادہ ملتا ہے شاید یہی وجہ رہی کہ رمہ کانت نے راجنیتک پارٹیوں کو زیادہ اہمیت کبھی نہیں پچھلے ڈھائی دشک کے اپنے لمبے راجنیتک کریئر کے دوران ان کا جیتے لمبا ناتا رہا جبکہ دل بدلتے رہے سبکہ رمہ کانت نے سب سے پہلے انیس سو پچھاسی کے ویدھان صفحہ چناؤں میں ایک بلکل ہی نئی پارٹی جگجیبن رام کانگریس کے دکٹ پر اپنا بھاگیا آدمائیا اور ایک سبردست جیت بھی حاصل کی جنتہ نے خود پریش کیا کہ آپ جنتہ کے بیت میں آتے ہیں جنتہ شیوہ کرتے ہیں گریبوں ملت کرتے ہیں تو آپ آئیے ہو آیا بھی نیتل کہ روپ میں آنے کی جنتہ نہ دھلواتی ہیں ہوگا کیوں رمہ کانت بن گئے علاقے کے دبنگ ویدھایت دبنگئی اور راجنیتی کا گٹ جوڑ ان کے لیے بے حد کارگرسہ جیت کا سلسلہ رکا نہیں وہ لگتار چار بار ویدھایت چنے جاتے رہے انیس سو چھیامے میں سماجبادی پارٹی نے ان کے سرسک پہنچنے کی پہش پوری کی دو ہزار چار کا لوگ سبحہ چناؤ رمہ کانت یادو نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر لڑا اور تیسری بار سنسط پہنچی لیکن دو ہزار آٹ میں انہوں نے بی ایس پی سے بھی ناتا توڑ لیا اور کمل کے سائے تلے آتھڑے ہوئے مگر دو ہزار آٹ کے آزمگڑ اپچناؤ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا جیت بی ایس پی پرتیاشی اکبر احمد ڈمپی کی ہوئی لیکن دو ہزار نو کے لوگ سبحہ چناؤ میں بی ایس پی کے اہم کو توڑتے ہوئے رمہ کانت نے بی جے بی کو ایک زبردست جیت کا توقع دیا کہا جاتا ہے کہ رمہ کانت کو صرف جیت سے مطلب ہے اور اس کے لیے انہیں کسی بھی فارمولے کو آتھمانے سے پرہیج نہیں یہ پہلے جیت 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 ہمیلے ہو گئے پھر سپا نے ان کو ٹکٹ دیا سپا میں چلے گئے پھر سپا سے ایم پی ہونے کے بعد بسپا کا کچھ آدھار بڑھا اور سپا گھٹنے لگی تو بسپا کی طرف جب روجہان بڑھا تو بسپا میں چلے گئے اور وہاں پیسہ دے کر ٹکٹ لے لیے پھر بسپا جب لگا کہ گھٹ رہی ہے اب اس کے خلاف لوگ ہو گئے ہیں تو پھر سپا میں جا کر لے لیے پھر سپا کا دیکھے کہ اب یہاں اسیتی پبلک میں خراب ہو رہی ہے تو یہاں کچھ علیمہ کونسیل اور سب علماء بڑھا بٹلا ہوں اس کا لے کے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بھاجپا ہمیں چلے گئے لیکن رمہ کانت یادوں میں ایک کوالٹی بہت اچھی ہے کچھ بھی ہوں اپنے ورکر پورا دھیان لگتے ہیں اور چناؤ لڑنے کی تیکنیک ان کے پاس بہت اچھی رمہ کانت کی اس شاندار راج پاری کے پیچھے باہ بل کا اثر ہے یا کچھ اور اسے سمجھلے کی کوشش کریں گے ایک چھوڑے سی بریک کے بعد چھوڑی 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 موسیقی 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 اب لوگ ان پر جاتی کرنے لگے جلم کرنے لگے انہوں نے بھی اس کے بیروز میں ادھیار اٹھایا اب وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پھر اس سے گول گولی تھی ان کی بھی ہو گئی ان کی بھی ہو گئی ریپورٹ بتاتی کہ اس دوران ان پر تقریباً 34 آبرادھک ماملے درج ہوئے جن میں انڈین پینل کورٹ کی تھارا 323, 504, 506, 140, 354 کے تحت کیس درج ہوئے ان پر یوپی گنڈا ایک اور گینگسٹر ایکٹ بھی لگے ہیں اب راد اور روبین ہڈ چھوی کے میل نے خوب رند دکھایا اور راجنیتی میں روا کانتھ کا سکتا چل پڑا مانا جاتا ہے کہ اسی طور میں مریادت راجنیتی آدھار کھوڑ رہی تھی اسی اُزا سینطہ کے چلتے اپرادھک پرشت بھومی کے لوگوں کی سیاست میں تکھل شروع ہو پائے لیکن تمام آروفوں کو درکنار کرتے ہوئے رما کانت یادو کے چاہنے والے انہیں اپنا مسیحہ مانتے کہے جس کا بچہ آئی ایس پیسیس کا رہا ہے کوئی گھنی پلوار کے لوگ ہیں ان کو مدد پیسا کر دے کر کے اس کو آگے بڑھا دیں میرے پیتا جی بارہ تیرہ سالوں میں سپال کر گئیں تو میں پیٹ میں تھا میں جرمہ تو میں اپنے نیحال میں ہوں تو میری مامی مجھے یہاں پر لائی تو باپ فون سے بات کی سمدی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیس دو تو ہم پہلی تاریک کو یہاں آ کر رہا رہے ہیں کہتے ہیں ایسے ہیں وہ ایسے ہیں یہاں کر دیے وہاں کر دیے لیکن ایسا کوئی بات نہیں پیچھڑا ورگ اپنے ہاتھ کو جھوڑتا نہیں تھا پارٹی بھی پیاس کر رہے ہیں رما کانجی بھی پیاس کر رہے ہیں بھارتی جمتہ پارٹی میں پیچھڑے ورگ کا پرتنیزت ملے پیچھڑے ورگ کے لوگوں پیچھڑا ورگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چھوڑے کریب اور پیچھڑا اپنا چاہے بھائی مانتا ہو چاہے بیٹا مانتا ہو چاہے دوست مانتا ہے چاہے سکچن تک مانتا ہے ایسی کارڈ جو ہے آج ہم سب لوگ ان کے آشیرواد سے لوگ سوال پہنچتے ہیں بیانتوان پہنچتے ہیں حالانکہ اسی سماج کا ایک طبقہ اس کے بپریت سوچ رکھتا ہے درما کانتی کو سب لوگ جانتے ہیں وہ اپ رادی چھڑی کے ہیں اور راجلیتی میں جو اپ رادی کرر ہو رہا ہے اس کی وہ ایک مثال ہے اب کوئی راجلیت ہے راجلیت کیا اب دکھائیتی چل رہی ہے مادو پرساک ترک راٹھی ڈین سی کی سرکار بہومت رہتے لگے ہم لوگ ساتھ جوڑتے رہ گئے مہارات آپ مکھ منتری بنے رہے کہا میں پیچھے جوڑ سے میں آؤں گا امیسی میں بنوں گا ہم لوگ ساتھ جوڑتے رہے ہم لوگ ساتھ جوڑتے رہے بہومت تھا تو آج کیا ہاتھ دکھائیتی پڑھے کہ یہ راجلیت ہو رہے ہیں آج ہم گر کی جنتہ کانتی کو پڑھا کرتے رہتے ہیں آج بھی آپ کو سامنے یہی بیٹے بیٹے آئے ہیں وہی جنتہ کو پڑھا کرتے ہیں این نمان کرتے ہیں ایک اور جہاں رما کانتی آدھا چنانوی جب کے کھلاڑی بنے ہوئے ہیں وہی ان کی دبنگائی انہیں چرچہ میں بنائے رکھتی ہے 2 جون 1995 سوبے کا راجنیتک ٹاپمان اپنے چرم پر تھا سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کی ملی جولی سرکار لڑکھڑا کر گر گئی بہجن سماج پارٹی نے اپنا سمردھن واپس لے لیا تھا یہ سماجوادیوں کو ناغوار گزرا اور سماجوادی پارٹی کے گستائے سمردھکوں نے مایہ وثی پر جان لے وہا حملہ کر دیا لڑکھناو کا سٹیٹ گیس تھاؤ جہاں مایہ وثی کو کمرے میں بند کر کے آگ کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی اس میں ملائم سنگھ سرکار میں اور ان کے کافی جو میمبر تھے امیلے تھے اس میں کافی لوگ دبن چھکل دوسرے سطح کا سہرہ اس میں تو پولیس بھی ساتھ تھی نا سرکار کے پولیس نے بھی ایک طرفہ رویہ اس وقت اپنایا تھا خود وہاں کا ایس پی کھڑا ہو کر کے سب دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں مطلب کوئی پاہ نہیں کر رہا تھا تو اس میں انہوں کا تو ہاتھ رہا ہی یہ لوگ پکڑ پکڑ کے ملے کو ان کو لے جانا لے آنا انہوں سے تو کری رہے تھے اس ماملے میں رمہ کانت یاداؤ کا نام کافی سرکھیوں میں آیا جو اس سمائے سماجوادی ہوا کرتے تھے ان پر کارے کرتاؤں کو بھڑکانے کا آروم لگا حالانکہ آج رمہ کانت اسے سیرے سے نکارتے ایک ساوس میں کچھ نہیں ہوا تھا ایک برہم تھا اور وہ برہم پھیل آیا گیا اور ہوا کچھ نہیں جا گیتا ہو 25 اگست 2009 ایک بار پھر رمہ کانت اپنی گرفتاری کو لے کر خبروں میں آئے وہ بھی ہتیا کی آروم میں جانکار بتاتے ہیں کہ گھٹنا 12 اگست 2009 ہی ہے جب پھولپور میں اولیماس کاؤنسل کے لوگ پاچھلا ہاؤس ماملے کو لے کر پردرشن کر رہے تھے اسی طوران رمہ کانت کا کافیلہ وہاں سے گزرا ایک ڈکھراو کی ستیمہ گولیاں چلی جس میں اولیما کاؤنسل کے ایک ہی وقت کی موت ہو گئی اور تین لوگ خائل ہوئے رمہ کانت کے خراف کیس درج کروایا گیا جبکہ جبکہ رمہ کانت کا کہنا ہے کہ وہ اس طرف گئے ہی نہیں تھے جس دن کی گھٹنا بتایا جاتی ہے وہ دن تمہیں اپنے گھر تھا گھٹنا مک تھا بھی نہیں یہ تو سمناٹک کر کے ساجس کیا ہے اور اس میں اولیما کاؤنسل کانگریز شپا بسپا سب کی سامس جس کی وجہ سے وہ چرچہ میں بنے رہتے ہیں رمہ کانت کو اپنی دبنگ چھوی سے کوئی گھریز نہیں لیکن دنیا کچھ بھی کہتی رہا ہے اُن کی پروہ ہم نے کبھی کیلئے نہ کرتے ہیں ہم نہیں باؤگلی ہیں جنتا کا بل ہی ہمارا بل ہے جنتا کی طاقت ہے ہم باؤگلی ہیں لیکن علاقے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سکاراتمک سوچ کے تحت بانتے ہیں کہ پبلک کا مجال بدل رہا ہے سبنگئی اور راجنیتی کا ساتھ بس اب چھوٹنے ہی والا ہے یہ بہت دن اب چلنے والی نہیں ہے پیک پر پہنچ چکی ہے انہوں کو کوئی بہت پسند نہیں کرتا نبنگ کی راجنیتی بھی برقرار ہے اور دب دبا بھی اور ساتھ ہی جاری ہے سیاسی ظلوں دوارہ طاقت کی اس سیاست کو بھنانے کی قوائے بہرحال رمہ کانتی آزاو کی دبنگئی پر آج اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر اے دیجئے چیلنج جونسن اپروڈک بائی جونسن پینٹ بھاگ دوڑ دھری زندگی تھٹنا منا ہے اس لئے کھانے کے ساتھ چاہیے بیوائٹل وومن روزانہ اس کے بارا ویٹمین سا جنسنگ مجھے چلست رکھیں اور کلچوم آئین جیسے اتھارا منرلز مجھے مضبوط اور سواست بنائیں اس لئے میں رہتی ہوں چست اور تندروز آپ بیوائٹل وومن لے گا کب شروع کر دیں بیوائٹل وومن جیو جیو ہرکے کچھ باتوں کا اثر ہوتا ہے سیف سمائل جیسے آئیور ہربل شامپو رینج جن میں ہے پیور ہرگ جو بالوں کو ہمیشہ رکھیں چمکتے دمکتے اور سواست ایکسپرٹ کون ایکسپرٹ کون ایکسپرٹ کون رانباکسی بولینی درد مبارک ایکسپرٹ جس پر ڈاکٹرز بھروسہ کرتے ہیں اس کا کلک ایبزارپ پومیلا توچہ میں جل سمائے اور درد پر چھت پر ڈارام دلائے درد مبارک ایکسپرٹ کون اس بار ہم اپنے سالے صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں تو تم فلال بیٹھو جیسی آپ کی آگیا نیتا جی پر میں سوچ رہا تھا کی کیا سوچ رہے تھے پچھلی بار ان کی جیت وڑ محنت تھی جو آپ کی سیٹ بچ گئی اور اس بار ویسے ہی ہوا اُلٹی چل رہی ہے اب یہ خود کھڑے ہوں گے تو اپنی کونسچوینسی پر دھیان دیں گے یا آپ کی نیتا جی تُم بیٹھو جی جو اگلی بار نیوز ایکسپرٹس سیکھے راج نیتی کیجئے راج نیتی موسیقی امریکی جنگ سے پیچھے ہچے جنرل بھی کے سنگھ سپریم چوٹ کی پٹکار کے بعد واپس لی اپنی عرضی دس مئی انیس سو پچاک بھی مانی جائے گی ان کی جن میں کی تھی باطلا ہاؤس اینکاؤنٹر پر دیئے بیان سے پلٹے سلمان خرشید بلے ویڈیو دیکھ کر روئی نہیں بھاوک ہوئی کی سونیا گاں دی دکھو جائے نے خرشید کے بیان کو بتایا تھا غلط پوار بولے کیونٹس میں اٹھائیں گے مبدا یوپی میں تیسری چرنگ کے چناہ پرچار میں دکھو جن میں جھوکی طاقت رائے بریلی میں پریانکہ تو چنڈولی اور جانپور میں مایا وطی کی ریلیاں دوسرے چرنگ میں ان سکھ سیٹوں کے لیے کل ڈالے جائیں گے غور مدگریش میں ایک سرکاری کبیر کا بھنڈا پھوڑ اجین نے سرکاری ڈاکٹر کے پاس ملی کروڑوں کی سمپت کی لوکا اکس کے چھاپے میں پانچ مکان دو فارم ہاؤس اور ایک پیٹرول پم کے دستاویز برامت اور پاکستان کے پردان منطری یوسف رضا جلانی کو سپریم کورٹ کا جھٹکا تیشی سے راحت والی یجکہ ہوئی خارج اومانہ کے مامنے میں تیرہ فروری کو رہنا ہوگا موجود نمسکار جولانت مددوں پر ویچار ویماش کے اس وشیش کارکم مہا بحث میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی ہمدرت مکیش کمار کانگریس کے چنو پرچار میں پریانکا اور ان کے پتی راوٹ وادرا ہی نہیں ان کے بیٹے اور بیٹی بھی دکھلائی پڑے یہ تو پیانکا اور رابرٹ وادرا ہی بجانتے ہیں کہ ایسا انہوں نے راجنیتی کنتیش سے کیا جا پھر بچے بھی ان کے ساتھ سیر سپاٹے پر آ گئے تھے مگر بہت سے لوگوں کو یہ ونش واد کی نمائش دکھائی دی ہے اور اس آدھار پر کانگریس کی راجنیتی پر سوال بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں آج کی مہا بحث میں ہم اسی مددے پر منثن کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی مہا بحث کنبے کی کانگریس راہل گاندھی کی مدد کے لیے پہلے بہنہ آئیں پھر جیجہ آئے اور پھر ان کے بچے بھی آ گئے یعنی دیرے دیرے پورا کنبہ ہی چناؤں میدان میں نظر آنے لگا سوال اٹھتا ہے کیا کانگریس پوری طرح سے گاندھی نہرو بنش کے پورنے پرطاب پر سے ہی چناؤں جیتنا چاہتی ہے یا پھر نہرو گاندھی پریوار ہی کانگریس کو اپنی گھرے دو پارٹی کی طرح لیتا ہے اس مدد پر اپنی مہابیس شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ